یہ اللہ کی وہ غیبی بدلے ہیں جو اللہ آج بھی اپنی خدرت سے دکھا رہے ہیں اور بغیر حضرت پر عیسیٰ ورنطر لالے کے اللہ میامت تک اپنی خدرت کو دکھائیں گے اور اپنی نصرت کو بدلائیں گے اللہ بدلے نہیں ان کی خدرت میں کبھی آئی نہیں ضرورت اس کی ہے کہ دعوت کو اپنا کام بنایا جائے اور ایمان کی محنتوں میں اپنی زندگیوں کو جھوکا جائے اور یہ تہہ کیا جائے کہ اللہ کے دین کا کام ہمارا کام بنے اور ایمان کی محنتوں میں ہماری جان لگے اور انہی فکروں کو ہم صبح اور شام اپنی زندگی کا دوق بنائیں اور اسی کے اندر ہم اپنے آپ کو چلانے والے بنیں اسی ہے کہ اس سے محبوب ترین کوئی اور عمل نہیں اور اس سے مقدم ترین کوئی اور عمل نہیں کہ جس کے اندر ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اٹھایا ہو اور جب جب امت اٹھی ہے اللہ نے اپنی خدرت کی غیبی نشانیاں دکھ لائی ہیں اور اپنے قرب کی چادر مچھائی ہے اور چند دعوت کی محنت نکل گئی تو وہ امت کے سارے عالم کو ہدایت کی چادر میں لپیٹنے کے لیے آئی تھی آج اس کے قلبے کے لالے پڑ گئے اس کے ایمان خطرے میں پڑ گیا اس کی اعناد حق کے راستے کے اوپر جمعنے سے رہ گئی اس لیے میرے دوستوں اور میرے مدروں اللہ نے دین کی محنتوں میں لگائیں اور ان صفات کے ساتھ لگائیں اور مبر حرف مانا سے انہیں صاحب رحمت اللہ کے فرمایا اگر کام کرنے والے اپنی زندگی کو جانسنا چاہیں تو کسی اور کے محتصیب من ملو اور دوسروں کی زندگی منٹو ٹولو اپنی زندگی کو آپ دیکھ لو اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ میرا دین صحیح ہے تو یہ دیکھو کہ میری دنیا اگر صحیح ہے تو میرا دین بھی صحیح ہے اگر میرا وعدہ صحیح ہے اگر میرا معاملہ صحیح ہے اگر میری نگاہ صحیح ہے اگر میرے خیالات رال نہیں ٹفکاتے میرے جذبہ دنیا کے اوپر نہیں تراتے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر میری دنیا صحیح ہے تو میرا دین بھی صحیح ہے میری اولاد بھی صحیح ہے میرے گھرانے بھی صحیح راستے پہ جاریں گے اور اگر ہماری اپنی زندگی میں دین پھوکڑا ہوگا تو ہمارے گھرانوں میں نفاق پلے گا ہماری اولاد دین کی باقی بنے گی ہماری عورتیں ایمان کا مزاق اڑائیں گی اور ہماری زندگی بے وزن بن جائے گی اور ہماری دعائیں بے جانت بن جائے گی اسی لیے اگر اپنی زندگیوں کو بنانا ہے اور اپنی زندگیوں کو سمارنا ہے تو اس کا راستہ صرف اور صرف دعوت دلاللہ کی بہنت ہے اور ایمان کی اس مقار پر لفیک کہنا ہے اور اللہ کے راستے کی اس نفل حرکت کو اپنانا ہے اب تو اللہ فاغ نے ان کاموں کے حقانیت کو اتنا بڑا دیا اور اتنا بھیلا دیا کہ وہ عیمہ حرم جن کے علاقوں میں کام کی عمومیت کا ماحول نہیں ہے لیکن جب ان کے ہاں علماء حق پہنچے ہمارے اقابر پہنچے مانا محمد عمر صاحب رہت اللہ لے اپنے آخری زمانے میں پہنچے اور پہنچ کر دعا کی درخواست کی اور تارگذاری بیان کی تو وہ بیچے رہو کے کہنے لگے شیخ اللہ نے تمہیں ایک حق کا کام دیا ہے اب اس پر جبے رہو اور چلتے رہو مانا فرمایا مجھ پہ گریہ داری ہو گیا اور میں نے رو کر کہا کہ پتہ نہیں کہ ہم حق پر ہے یا نہیں ہیں دعا کر دو کہ اللہ میں ہم کا راستہ دے دے تو فرمایا وہ امہ حرم بیتاب ہو گئے اور ان کے چہرے پہ تغیر ہو گئے اور ان کے آنکھوں سے آسو نبھل گئے اور کھڑے رہے کر انہوں نے کہا اور تم کیسی عجیب بات کر رہے ہیں اگر تم کو اتمنان نہیں ہے تو ہم لکنے یمانی اور حضر صدق کے درمیان کھڑے رہے کر قسم کھا کے کہنے پہ تیار ہے اس سے بڑا کوئی حق نہیں جو اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے اور جو تم سے اللہ باق کام لے رہے ہیں تم ہم سے پوچھو رات کے اندھیروں میں یہ نوجوان نسل سعودی ہمارے پاس آ رہی ہے اور دو دو وجہ رات کو ہمارے دروازوں پہ پہنچ رہی ہے اور جو ہم دروازہ کھوڑ رہے ہیں تو ہیچکیوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور پوچھیں کہ اس گناہ کا کفارہ بتاؤ اس غلطی کا مدعوہ بتاؤ اور توبہ کا راستہ بدراؤ ہم حیران تھے کہ حکومت جس سے مایوس ہو گئی خاندان جس سے بے بس ہو گئے اور آج میں دو وجہ رات کو توبہ کے راستہ پوچھ رہے ہیں اور حق کے بارے میں کفارہ پوچھ رہے ہیں جب ان سے کہا کہ یہ احساس کام پیدا ہوا انہوں نے کہا کہ دعوت ان اللہ کے راستے میں نکلے تھے اللہ نے ہمارے دل کی دنیا کو بدلہ ہے اور ایمان کی یہ برکتیں دی ہے تو میرے دوستوں اور میرے مدربوں اللہ قیمی راستوں سے اس کام کی عزبتیں اور حق دار بتا رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو اللہ اپنے خدرت سے دکھلا رہے ہیں بلکہ اس سے آگے کی بات مدیر تیمہ میں ابھی بھی وہ استاد حدیث موجود ہیں یا قبو مکر جابر الجزائری جن کے درسے حدیث کے اندر چار چار سو عرام علماء آکے بیٹھتے ہیں اور روزر مغیب تائشہ وہاں پر مستقل ان کا حلقہ لگا کرتا ہے ہم بھی برکتن ان کے حلقے میں سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنے گوستوں سے پتہ پوچھ کی جا کے بیٹھے تھے ان کے بارے میں زمانے کے بہت بڑے حضور اور اللہ کے ولی مولانا عبدالحلیم صاحب جو ان پوری رحمت اللہ علیہ جو ابھی ابھی رخصت ہوئے انہوں نے اس بات کو وہاں پر سنایا تھا اور یہ فرمایا تھا ارے جن کے پاس خط میرے پاس محبود ہے یہ درس دینے کے لیے آئے اور مسید نبی کے سہد کے اندر بیٹھے اور کتاب کھولی اور ایک دم ہچکیوں میں لگ گئے بیٹھنے والا مجموع ان کو حیرت سے دیکھنے لگا اور کہا شیخ کیا بات ہے آج بہت زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں اور بجاہ اس کے ایک حدیث کا درست دیتے ان کے آنکے پہلے سے ہی سوجی ہوئی ہے اور یہاں کے بیٹھے تو پھر ہچکیوں میں لگ گئے تو شیخ نے کتاب بند کر دی اور بند کر کر مسید نبی کے سہل میں آج کے زمانے میں اس بات کا اعلان کیا اور کہا دیکھو میں نے آج رات خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ مسید نبی کے سہل میں خبر ہے اور وہ خبر کھلی ہے اور اندر خبر کے اندر کروٹیں بدلنے کی بیچہری ہیں میں سوچ میں بڑھ گیا کہ یا اللہ مرنے کے بعد یہ زندگی کیسے اور یہ تو کروٹیں بدل رہا ہے ایک دم میرے کان میں آواز آئی سالحید کو اللہ زندگی دیتے ہیں اور نیتوں کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ بلند درین ہوتا ہے تو پھر فوراً مجھے یہ خیال آیا جب عام سالحید کا یہ حال ہے تو سالحید کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا تو ایک دم میری نگاہ اٹھی تو میں نے مجھ کو آقا کا دیدار نصیب ہوا اور آپ اپنے حجر مبارک سے باب السلام کے دروازے کی طرف چہل قدمی فرما رہے تھے میں نے سوچا چلو آقا کی خدمت میں سلام عرض کروں گا نبے پیر میں پیچھے پیچھے چلا گیا اب وہ سارا مجمع مجھے ربی میں سن رہا ہے اور وقت کا استاد حدیث ان کو اپنا یہ اتخاب سنا رہا ہے اور کہنے لگے کہ جب میں قریب پہنچا تو آپ ایک بچھر کی پرسی میں بیٹھ گئے تھے جو باب السلام کے دروازے کے قریب مجھ کو رذر آئی میں نے عدر سے سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے سلام کا جواب دیا میں نے کہا ہے اللہ کے رسول امت کے لئے دعا فرما دیجئے جب یہ کہا ہے تو آقا کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور اپنی پیشانی کو ہاتھ لگا کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں سر مبارک کو اٹھایا تو سامدے سے ایک مصری نوجوان یہ یوروپی جہزیب کے اندر ٹوبا ہوا سامدے سے گزر رہا تھا آپ نے اس کی طرف بیزارگی کی آقوں سے دیکھا اور بے قرار ہو کے فرمایا کہا ایسی امت کے لئے میں دعا کروں پھر فرمایا تم لوگوں نے میرا دل بہت بتا رکھا ہے اور مجھے پیچین کر دیا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہندوستان حجرت کر کے دلے جاؤں فرمایا میری چیخ نکل گئی آقا اگر آپ سے لگے تو مدینے میں کیا باقی رہے گا اور انتی چیخ میں میں اٹھ گیا اور جب سے میں رو رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں اور تم سے بھی یہ کہہ رہا ہوں بتاؤ ہندوستان میں کیا چیز ہے جس کے لئے آقا جانا چاہتے ہیں اگر کوئی چیز ہے تو طاعت اللہ کا کام ہے کہ لوگ اپنے بستر اپنے قادوں میں اٹھاتے ہیں اپنے بھی امریکہ کے سفر کیے تم نے تفریحوں کے لئے پیرس کے سفر کیے لیکن تم نے محمد رسول اللہ صاحب کے غم کو اپنا غم نہیں بنایا ابھی اس کے بعد کیا کرنا چاہتے ہو تو کہا کہ شیخ نے خود بھی رویا اور پوری مجلس پہ ہچکیوں سے ہچکیوں پہ ڈھالا اور فرمایا آج آہد کرو کہ ہم تعاوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے اور ان پہلتوں میں چلیں گے میرے دوستو خدا سے بھی راستوں سے اس کام کا تاروب کرا رہے ہیں اور خدا اپنے بندوں کو اس کے اوپر کھڑا کر رہے ہیں ضرورت اس کی ہے جن کو خدا نے خبول کیا اور ہم جیسے نکموں کو اور دنیا کی محبت پر روبے ہوئے انسانوں کو اللہ نے قرم فرمایا اور پتہ نہیں کس کی آہوں پر خدا نے ہم کو خبول کیا اور گرد کی طرح اپنے میں خدا نے بہبت کے حساب میں ہمارے دنوں کو پڑھٹا اور تو ہم کی طرف مائل کیا اللہ کام کی خدردانی کی توفیق دے اپنے عامل کو بنانے کی سعادت دے اپنے معاملات و معاشرت پر نگا رکھنے کی توفیق دے اپنے آپ کو دنیا کی سقیر محبتوں سے اور ردی سامانوں کو مفصول بنانے کے دھوکے سے نکال دے اور ایمان کے دمانات پر اللہ ہماری زندگیوں کو چلا دے اس کے لیے یہ بات پہی جا رہی ہے کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو موت ایمان پر مربنٹنے والا بنا دے اور اس کا مزاد اور زندگی بنانے کے لیے جو تخاذے ہیں چار چار وحینے کے اور اس سے کموں زیادہ کے اللہ پاک موت تک اس پر لگا دے اور تخاذوں پر نو لب بہت کہہ ہم نے اوقات کو لگانے کی سعادت دے دے اس کے لیے میرے دوستوں اور میرے مدرگوں اللہ مجھے اور آپ کو قبول کرے حمد کر کے نیت کر کے دے کرو کہ ہمارے مشورے ہماری فکرے ہمارے مذاکرے یہ اس لیے ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں سرولد ہو اور خدا کا غضب اور قہر ٹھنٹا ہو اور ان کا قہر ان کے اور دین کے دشمنوں کی طرف پر اٹھ جائے اور خدا زمانے کے خارون کو دھسا دے اور فرونوں کو ڈبو دے اور خدا ہم کو دنیا میں چمکا دے اور ہم جیسے کمزوروں کو اللہ اپنے کرم سے اس عمال میں مقبل کر لے اور دعاو دل اللہ کے عمال میں چلا دے اس کے لیے میرے دوستوں اور میرے مدرگوں اللہ حمد و سعادت کی توفیق دے دے حمد کرو نیت موسیقی موسیقی